بیہار میں بڑھتا اپراد کا گراہ بیہار پولس کو کھلے آم چنوٹی دے رہا ہے اور بیہار میں پولس کی سست کاروائی اس چنوٹی کو اور ہوا دے رہی ہے اپرادیوں نے بیہار کے الگ الگ علاقے میں تین واردات کو انجام دے رہا ہے پہلا معاملہ جمعی کا ہے جہاں ایک سخص کو اس کے گھر کے باہر ہی گولی مار دے گئی جبکہ دوسری واردات میں بیگو سرائے میں اپرادیوں نے ایک ویاپاری کو گولی مار کر گھائل کر دیا اور تیسری واردات سیوان کی ہے جہاں انتیس جنوری سے لاپتا یوک کی لحاظ ایک تعلاب سے برامت ہو جمعی میں اپرادیوں نے سخص کو ماری گھولی یوک کو گھر کے باہر ہی گھولی ماری گئی پولس کے ہاتھ اب تک کھالی جمعی کے سونو تھانا انترگت بلتھر علاقے کے ایک یوک کو اپرادیوں نے گھولی مار دی جب یوک کو اسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوسٹ کر دی پر جنوں کے مطاب ایک مرتک پرکاس داز گاؤں میں اپنے ایک مطر کے یہاں پر ٹی وی پر کرکیٹ میچ دیکھ رہا تھا اسی دوران بجلی گل ہو گئی اور وہ گھر کے لیے نکل پڑا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ گھر پر اس کا موت انتجار کر رہی ہے وہ جیسے ہی گھر کی دہلیج پر پہنچا وہاں پہلے سے ہی گھات لگائے ہتیاروں نے اسے گھولی مار دی اور فرار ہو گئی گھولی کی آواز سن کر اس کی بہن جب باہر نکلی تو اپنے بھائی کو جمین پر گرا پایا اس نے کچھ لوگوں کو ٹورچ جلا کر انہرے میں بھاگتے دیکھا اس کے شور مچانے پر گرامین موقع پر اکٹھا ہوئے اور جمین پر گرے یوک کو اسپتال پہنچایا لیکن تب تک اس نے دم توڑ دیا پر جنوں کے مطابق اس کی شادی کے لیے ایک رستہ آیا تھا لیکن وہ رستہ مرتک کے پر جنوں کو منجور نہیں تھا جس کے بعد لڑکی پکچنے انجام بھگتنے کی دھمکی بھی دی تھی پر جنوں کو شک ہے کہ اسی رستے کے چلتے اس کے بھائی کو گولی ماری گئی ہے پورے معاملے میں پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے فلال پولیس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگا ہے اور نہ ہی کوئی عاروپی گرفت میں آیا ہے مجھے دیکھ کر آ رہا تھا اور گھر میں آیا دوگو بچہ کو بھیجے کی دیکھنے کے لیے کہ کھانا بن گیا ہے بنا رہا ہے جہاں بھولا کے لاؤ دیکھو گھر میں ہے کینے گھر سے تورنٹ گیا اور تورنٹ مائن چل گیا لائن جانے کے بعد دادی نکلی باہر پیسہ کرنے کے لیے پیسہ ابھی کری رہی سیتا پر بھکا مکی کیا ہوا وہ تو پتا میں ہے کیونکہ بچہ دونوں نکل گیا تھا گھر سے ہاں اس کے بعد میں جب آواز ہوا ایک ہی بار آواز ہوا آواز ہونے کے بعد دادی جب گالی بکھنے لگے ہم دور کے اہاں سے دیکھے گیڑا پڑا ہوا اور ایک آنمی کو دیکھے بھاگتے ہوئے جو پہلے سے تھا وہ لگ رہا نکل کے پہلے ہی کہ کون مارا کچھ ہے پاچر لگ رہا گھا تھا یہ ایک لڑکہ کا نام سیوہ ہے سونو کا بول کے وہ مطلب دھمکایا تھا کس کاران سے دھمکایا تھا وہیں دوسرا ماملہ بیگو سرائی کا ہے جہاں اپرادیوں نے ایک ویعاپاری پر جان لیوہ حملہ کر دیا حالکہ اپرادیوں کی گولی سے وہ بال بال بچ گیا بیگو سرائی میں ویعاپاری پر جان لیوہ حملہ اپرادیوں نے ویعاپاری کو گولی مار کر کیا گھائل فائرنگ کر اپرادی ہوئے فرار بیگو سرائی میں ایک بار پھر بے خوف اپرادیوں نے دن تہاڑے ایک ویعاپاری کو جان سے مارنے کی نیت سے گولی مار کر گھائل کر دیا گھٹنا رتنپور تھانا چھتر کے چٹی روڈ کی ہے بھیڑ بھار والے اس باجار میں اپرادی سریاں گولی مار کر فرار ہو گئے پرتک چھ درسیوں کے مطابق بائٹ سوار تین اپرادی لڈو لال کی دکان کے پاس آئے اور اندازن فائرنگ کرنے لگے اس وقت لڈو لال اپنے پانی کے پلانٹ پر بیٹھ کر حساب کتاب دیکھ رہا تھا اسی دوران اپرادیوں نے اس پر جان لیوہ حملہ کر دیا پھر آنن فانن میں اسطانیہ لوگوں نے انہیں ایک نیجی نرسنگ ہوم میں بھرتی کرایا جہاں لڈو لال کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے پھر حال موقع پر پولیس پہنچ کر چھان بیٹھ میں جھٹ گئی تھی تین لڈکا بائک سے آیا آگے سے گھوما کے گلیے سے وہاں روکا ہمارے پلانٹ کے دکان کے سامنے ہم سوچے کہ کوئی بات کرنے آرہا ہوگا دوگ بندہ اندر دورتے ہوئے گوشا ہمارے کے ساتھ کے بلکل گولی چر پھائڈ گیا ہم سوچے کہ کوئی پھٹا گا پھٹا ہودا جب میں ہم دیکھیں وہ بھاگا تین اوک تین اوک بائک لے کے بھاہ رہا تھا وہاں جلا پولیس کپتان سے پوچھے جانے پر پولیس کا جواب تھا کہ انہیں اس معاملے میں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے سر ایک دن دہارے چٹی روڑ پہ گولی کا گھٹنا کا انجام دیا گیا پرادیوک دورا کیا پورا معاملہ سمجھے آیا ہے ابھی میرے سنگیان میں معاملہ نہیں ہے جیسی بتا لگتا ہے میں آپ کو اس کے بارے بتا ہوں تو وہیں سیوان میں بھی ایک سخص کی دلہاز ایک تعلاب سے برامت ہوئی ہے یوک کئی دنوں سے لا پتا تھا پولیس پرمرتق کے پر جنوں نے لا پرواہی کا آروپ لگایا ہے تعلاب سے ملا یوک کا ساؤ 29 جنوری سے لا پتا تھا یوک پر جنوں نے پولیس پر لا پرواہی کا آروپ لگایا سیوان میں لگاتار اپرات کا گراب بڑھتا جا رہا ہے اب اہرنکر ہتیا کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تو وہیں پولیس اپرادیوں میں نکل کسنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے ایک بار پھر ایک لا پتا یوک کا شب بڑھ ہریہ تھانا چھتر لووان کے عوضیہ ترٹولہ کے پوکھر سے برامد ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ 20 سال کا سیف ناوک یہ یوک 29 جنوری سے لا پتا تھا جو بڑھ ہریہ تھانا چھتر لووان کا رہنے والا تھا اس کے پر جنوں نے بڑھ ہریہ تھانے میں اس کے لا پتا ہونے کی شکایت بھی درج کرائی تھی لیکن پولیس نے اسے گمبھیرتا سے نہیں لیا جس کا نتیجہ یوک کو اپنی جان گوانی پڑی پر جنوں کی معنی تو اگر پولیس اس کو گمبھیرتا سے لیتی تو سائز شیف آج جندہ ہو آج گھر پہ بولا ہے کہ ایسا ایسا بات ہے ہم لوگ آئے ہیں تو دیکھیں لوگ تو اس میں مرد کر مرد کر کے لوگ پھیک دیئے ہیں آخر بیہار میں ہو کیا رہا ہے کیسے اپرادی آئے دن بیہار میں واردات کو انجام دے ڈالتے ہیں آخر بیہار کی کانون ویوستہ میں کہاں کمی ہے جو کہ اپرادیوں کے ذہن میں کانون کا جراوی خوف نے گناہ کے لیے کرائیم ڈیس کی رہن آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں نیوز انڈیا نیمز پر اس کے علاوہ آپ جوٹر پر بھی ہمیں نیوز انڈیا سیونٹین پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ نیوز انڈیا ڈاٹ نیمز یونائی پر ہمیں لائک کر سکتے ہیں